بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو سینیریو ہے اس وقت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عدویات کی جو اس وقت قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی عوام کو کہ ایسے مہینوں میں دو سو پرسنٹ قیمت جو ہے وہ میڈیسن کی بڑھ گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا اور ہمارا لاہ کیا کہتا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ ڈراغ ایٹ کے تحت جو ہیں ڈراغ انسپیکٹر موجود ہیں اب ڈراغ انسپیکٹر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ جو فارمیسیز ہیں ان فارمیسیز کے اوپر کوالیفائیڈ پرسن ہے یا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ وہاں جو میڈیسن بک رہی ہیں ان کا سٹینڈر کیا ہے ایک بات اور میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر لوں کہ مارکیٹ میں یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ دو نمبر دوائی آگئی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے مارکیٹ میں دو نمبر دوائی نہیں ہے ایکچلی ہے کیا کہ اس وقت آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹریڈ نیم ہے اور ایک آپ کے پاس جو ہے جنیرک نیم ہے جنیرک نیم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر جو سارٹ استعمال ہوتا ہے وہ جنیرک نیم ہوتا ہے ہمارے جو اس وقت کے مسیح ہیں جن کو ہم مسیح کہتے ہیں ڈاکٹرز وہ مسیح نہیں ہیں وہ چور ہیں وہ ڈاکو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے کسی جاننے والے کے نام کی کمپنی پکڑ کے یا کسی سے معایدہ کر کے اور جنیرک کسی کو پکڑا اور اس کے اوپر اپنے ٹریڈ نام سے دوائی بنائی اور اپنے ہسپیٹل کے اندر جو موجود فارمیسی ہے اس کے اندر وہ دوائی رکھ دی مریض آیا ایک طرف تو اس نے ڈاکٹر کو پوری فیصد آ کی پھر ٹیسٹوں کے نام پہ لٹا اور اس کے بعد رہی صحیح کسر جو اس کے پاس قرائے کے چارہ نے بچ گئے تھے اسی کی فارمیسی پہ دو روپے کی گولی اس نے ستائیس روپے کی گولی کی قیمت میں پرچیز کی اور وہ کھانی شروع کر دی اب اگر وہ خدا نہ خاصتہ مریض دور سے ہے اور اسے اپنے علاقے کی فارمیسی سے وہ میڈیسن لینی پڑ گئی ہے تو اسے وہ میڈیسن وان نہیں ملے گی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ ٹریڈ نیم اس ڈاکٹر کے پاس موجود ہے اور اسی کی فارمیسی پہ موجود ہے اسی کا اس میں پروفٹ ہے تو اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب بطور مریض آپ کا یہ رائٹ ہے آپ مریض ڈاکٹر کو یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میربانی کرنا میڈیسن وہ لکھنا جو مجھے ہر جگہ سے مل جائے آپ یہاں سے شروع کر لیں ایک بات دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے اس طرح کی پالیسی لے کے ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جنیرک نیم لکھے مریض کی مرضی ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی کی لے مریض کی مرضی ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل کمپنی کی لے یا مریض کی مرضی ہے وہ لوکل کمپنی کی لے دیکھیں اب ایک میڈیسن جو ہے وہ آپ کو ایک جنیرک جو ہے جیسے وہ فلوکسسین ہے سامتھنگ آلس آپ کسی کی بھی بات کریں تو وہ آپ کو مارکیٹ میں چالیس روپے کی گولی ملے گی وہی گولی آپ کو بتیس روپے کی ملے گی وہی گولی آپ کو ایک سائیڈ پر گیارہ روپے کی ملے گی وہی گولی آپ کو پانچ روپے میں بھی مل جائے گی آپ نے کھانا کیا آپ نے کھانا تو او فلوکسس ہی نہیں ہے نا پانچ روپے والا بھی آپ کھائیں چھتالیس والا بھی کھائیں تو اثر ویسے ہی ہے یہ صرف ان لوگوں نے مناپلیاں بنائی ہوئی ہیں اور ڈاکٹرز نے اپنے ویزٹ کے چکر میں جو ابراد ویزٹ کرتے ہیں اپنی گاڑیاں بناتے ہیں اور زیادہ دیں بناتے ہیں ان کے چکر میں لوگوں کو انہوں نے ایک مصیبت میں ڈال دی ہے تو میں آج کی میری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کوئی دوائی دو نمبر نہیں ہے آپ اپنے علاقے میں جہاں سے آپ میڈیسن لے رہے ہیں اگر آپ کو وہ دوائی جو ڈاکٹر نے لکھی ہے وہ نہیں مل رہی تو نو پرابلم پریشان نہیں ہوں وہاں اس شاپ پہ موجود جو فارماسسٹ بیٹھا ہے جو کوالیفائیڈ پرسن بیٹھا ہے اسے آپ یہ کہیں کہ اسی سائٹ میں مجھے کوئی اور دوائی دے دیں ان ڈاکٹروں کا یہ زور اگر ہم توڑ دیتے ہیں ان کی یہ دوائی کو اگر ہم ختم کر دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ جو ڈاکٹرز نے اٹیش فارماسیاں بنائیں ان کا کچھ چیک انڈ بیلنس بنائیں ان کا کچھ قانون بنائیں ان کو ختم کروائیں یہ جو فارماسی روٹین میں بنی ہو جس پہ گرین بورڈ ہے اس گرین بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس فارماسی کو ہیڈ کر رہا ہے ایک فارماسیسٹ کوالیفائیڈ پرسن یا بلو بورڈ ہے تو بلو بورڈ کا مطلب ہے کہ یہ کیٹاگری جو ہے اس پہ کوالیفائیڈ پرسن ہے اور آپ میڈیسن لیتے ہوئے ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیں گرین بورڈ سے لیں یا بلو بورڈ سے لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی میڈیکل سٹور نظر آتا ہے تو پلیز اسے میڈیسن ویسے ہی نہ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں اس نے چوری کی دوائی رکھی ہوئی ہے سمگل دوائی رکھی ہوئی ہے یا کیا ہے یا کوئی ایسی دوائی جس کا کوئی اثر نہیں ہے پرکلی ویٹ پورڈر گولی کی شکل میں کہا رہا ہے تو آج کیونکہ بات بہت زیادہ ہو گئی آپ دوستوں کا ٹائم میں نے کوئی بہت زیادہ لے لی ہے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے متعلق میں آپ سے اور بھی ڈسکس کروں گا تو خوش رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں ٹھیک جگہ سے دوائی لے کے